باپ بیٹے روح پدس کے نام میں آمین میرے عزیزو آج سال کے دوران نامہ ہفتہ بروز خود ہے آئے ہم خدا ان کے زندہ اور پاک کلامے سے آج کی تلاوہ سنتے ہیں تیموت آوس کے نام پولوس رسول کا دوسرا خط اس کا پہلا باپ پہلی آئے سے تیسری آئے اور چھٹی سے بارمی آئے پولوس کی جانب سے جو سہیات کے وعدہ کے موافق جو مسیح یسو میں ہے خدا کی مرضی سے مسیح یسو کا رسول ہے پیارے فرزان تیموت آوس کے نام فضل رحم اور سلامتی خدا باپ اور ہمارے خدا میں مسیح یسو کی طرف سے تجھے حاصل ہوتی رہے میں اس خدا کا شکر کرتا ہوں جس کی عبادت باپ دادر کی طرح صاف دل سے کرتا آیا ہوں جب اپنی دعاوں میں رات دن بلا ناغہ تجھے یاد کرتا ہوں اسی سبب سے میں تیری ہدایت کرتا ہوں کہ تُو خدا کے اس فضل کو مشتہل ہر جو میرے ہاتھ رکھنے سے تجھے حاصل ہے کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے پاس ہمارے خدا منت کی گواہی دینے سے اور مجھ سے جو اس کا قیدی ہوں شرمندہ نہ ہو بلکہ انجیل کے لیے دکھ سینے میں شریک ہو اس خدا کی قدرت کے موافق جس نے ہمیں بچایا اور پاک بلاوے سے بلائیا ہمارے عمال کے موافق نہیں بلکہ اپنے ارادے اور اس فضل کے موافق جو مسیح یسو میں زمانوں کے وقتوں سے پیش تر ہمیں دیا گیا اور اب ہمارے بچانے والے مسیح یسو کے ظہور سے ظاہر ہو گیا ہے جس نے موت کو نیشت اور حیات و بقاہ کو اس کی انجیل کے وسیلے سے روشن کر دیا ہے جس کے لیے میں منادی کرنے والا اور رسول اور مولم مقرر ہوا اور اسی لیے میں یہ دکھ تو پاتا ہوں لیکن میں شرماتا نہیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کس پر ایمان لائیا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری امانت کی اس دن تک حفاظت کرنے پر قادر ہے خدا کا کلام پڑھا سنے جانا ہم سن کے لیے باعث سے برکت ہو خدا اند کا شکر ہو خدا اند آپ کے ساتھ ہو انجیل مقدس مقدس مرکس کے مطابق اے خدا اند تیری تمجید ہو اس کا بارہ باب اور اس کی اٹھارویں آئے سے استائیسویں آئے دا پھر صدوقی جو قیامت کے منکر ہیں اس کے پاس آیا اور انہوں نے اسے سوال کر کے کہا کہ اے سوال ہمارے لئے موسیٰ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا بھائی مر چاہے اور بیوی بے اولاد چھوڑ جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو لے تاکہ اپنے بھائی کے لیے نسل پہلا کرے ساتھ بھائی تھے پہلے نے بیوی کی اور بے اولاد مر گیا تب دوسرے نے اسے لیا اور مر گیا اور اس نے بھی اولاد نہ چھوڑی اور اسی طرح تیسرے نے بلکہ ساتو ہی بے اولاد مر گئے اور سب کے پیچھے وہ عورت بھی مر گی پاس قیامت میں جب وہ جی اٹھیں گے وہ ان میں سے کس کی بیوی ہوگی کیونکہ وہ ساتوں کی بیوی رہ چکی تھی یسو نے ان سے کہا کیا تم نوشتوں اور خدا کی خدرت کو نہ جانتے ہوئے غلطی پر نہیں کیونکہ جب مردوں میں سے جی اٹھیں گے تو لوگ نابیاء کریں گے نابیاء ہے جائیں گے بلکہ آسمان پر فرشتوں کی مانت ہوں گے اور کیا تم نے مردوں کی قیامت کے بارے میں موسیٰ کی کتاب میں جھاڑی کے ذکر میں نہیں پڑا کہ خدا نے اس سے مخاطب ہو کر کس طرح کا کلام کیا کہ میں عبراہیم کا خدا اور عیسیٰ کا خدا اور عقوب کا خدا ہوں وہ مردوں کا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے پس تم بڑی غلطی پر ہو یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی قطعیں معاف کی جائیں ایم سی کریستائی شو میرے سیسو مقدس پولوس رسول تلقین کرتے ہیں کہ خدا کا کلام سنانے میں غفرت نہیں کرنی چاہیے اور باز نہیں رہنا چاہیے بشک اس میں بہت سی تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑے تو بھی کمال سبر اور دلیری سے اس کلام کو دوسرے تک پنچانا چاہیے جو لوگ قیامت کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے وہ سوچتے ہیں کہ اس وقت بھی انسانی زندگی تمام خواہشات کے مطابق ہوگی مگر یسو مسیح ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ زندگی ہر قسم کی خواہشات سے مبراہ ہوگی مقدس پولوس رسول کی تحریر اور تقریر خدا کے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پنچانے کا بار آور اور موثر ذریعہ رہی ہے اس لیے وہ اپنے تمام خطوط میں خدا کے کلام کی خوشخبری اور اس کی افادیت کو ممکنہ طور پر غیر قوموں اور مسیح امانداروں کی جماعت تک پنچاتا رہا دوسری جانب خدا میں یسو مسیح ہم سب کو آنے والی زندگی سے فیض یا کرواتے ہیں خدا میں یسو المسیح نادیدنی زندگی کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ خدا مند کے حضور اس کی مجودیت اور اس کی تنویریت کی حضوری میں ہر انسان واجب الاحترام ہے لیکن وہ جو اپنی زندگی کو راستبازی سے گزارتے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے تب راستباز اپنے باگ کی باعشائی میں سورج کی مانت چمگیں گے خدا کا پاک روح ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیر اطاف فرمائے آمین آئے ہم مل کر وہی دعا کریں جو خدا میں یسو سنسی نے خود امیس کہی ہے اے ہمارے باپ تُو جو آسمان پر ہے تیرہ نام پاک مانا جائے تیری باگشی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پڑی ہوتی ہے زمین پر بھی وہ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم اپنے قصور وارہ کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصوروں میں معاف کر ہمیں ازمائش پر نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بہت شاہد قدرت اور جلال ہمیشہ تیرہ ہے آمین سلام مریم پر فضل خدا ہم تر ساتھ ہے تو عورتوں میں سب مبارک ہے مبارک ہے تیر پیٹ کا حالی یسو اہم کنسہ مریم خدا کی ماں ہم گنگر کے واسطے دعا کر اب اور ہمارے موت کے وقت آمین جلال باہ بیٹر روز کو دسکار ہو جیسا کہ ابتداء میں تھا اب ہے اور ہمیشہ آمین تمام مرمو ماندروں کی روحیں خدا ہم کی رحمت سے ارام میرے اور خاص طور پر ہمارے بھائی پاسٹر یواندہ صدیق کی میرے والد صدیق مسیح اور والدہ حنیفہ بی بی کی روح خدا ہم کی رحمت سے ارام میرے نہیں آمین لابا بیٹے روح خدس کے نام سے آمین موسیقی